بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص ہوں گے آج ہم بات کریں گے سکول وظیفہ خدمت کار کے حوالے سے کہ وہ بچیاں جو سرکاری سکول میں پڑھ رہی ہیں تو ان کو پہلے وظیفہ ملتا ہے ایک تو خدمت کار ہے اور ایک احساس جو ہے پروگرام اس کا وظیفہ ہے جو احساس پروگرام کا وظیفہ ہے مثلا بینزر انکپ سپورٹ پروگرام کا وظیفہ ہے علاقہ سے ہے اور یہ جو خدمت کار ہے احساس پنجاب کار ہے ان کا وظیفہ علاقہ سے ہے تو جو بچیاں سرکاری سکول میں تلیم حاصل کر رہی ہیں چھٹی سے دسویں تک ان کو پنجاب حکومت کی طرف سے خدمت کار سے وظیفہ ملتا ہے تو ان کو پہلے بھی وظیفہ جو ہے گورنمنٹ جاری کر رہی ہے جب سے یہ پروگرام میاں شباہ شریف نے شروع کیا تھا جب وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ وظیفہ جو چھ ہزار پیسہ آئے میں نیاد پر ملتا تھا لیکن اب تقریباً تین منت ہو گئے ہیں پیمنٹ نہیں ہے جو پچھلی دو قسطیں آئی ہیں وہ تین تہنہ ہزار ہی آئی ہیں اور وہ بھی سب کے پیسے نہیں آئے چند ایک لوگوں کے جن کے آب آنٹ اوپن تھے یا ریگولر چل رہے تھے ان کی پیمنٹ آئی ہے تو جن کے آکانٹ بلوک ہیں وہ اپنے آکانٹ اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم تقریباً ریگولر یا چیک انڈ بیلک کے ساتھ نہیں چلتا کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی اس کی پیمنٹ لیٹ آتی ہے کبھی اس کا کوئی صحیح ریگولر سسٹم نہیں ہے تو کیونکہ یہ ایک آرزی پروگرام ہوتا ہے اگر فانڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو وہ فانڈ ریلیز کر دیتے ہیں اگر ان کے پاس فانڈ نہیں ہوتا فانڈ کی کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی معاملات ترہتے ہیں کہ کچھ بچوں کا وزیفہ آ جاتا ہے کچھ کو نہیں ملتا تو اس حوالے سے ابھی نئے اکانٹ پہلے شروع ہوئے تھے پھر بند ہو گئے اب سے دوبارہ پھر نئے اکانٹ جو بچیاں بسرن چھٹی کلاس میں ابھی ہوئی ہوئے ہیں یا ساتھویں کلاس میں ہیں تو ان کو پہلے وزیفہ نہیں ملتا وہ اپنے نئے سرے سے اکانٹ جو ہیں اوپن کروا سکتے ہیں تو یہ اکانٹ ان کے والد یا والدہ کے انام اوپن ہوں گے اگر ان کا والد ہے تو ان کے والد نہیں تو پھر وہ اپنی والدہ کے انام اکانٹ بائیومیٹرک اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ اب جو پیمنٹ کا سسٹم ہے وہ بھی بائیومیٹرک ہے اور جو اکانٹ اوپن ہو رہا ہے وہ بھی بائیومیٹرک ہی ہوگا تو یہ کارڈلیس آپ پیمنٹ ملے گی اٹیم کارڈ سے پہلے آپ پیمنٹ ویدرہ کراتے تھے لیکن اب جو نئی ریجسٹیشن ہے ان کو بھی اٹیم کارڈ جاری نہیں ہوتا صرف تھم پر ان کی ریجسٹیشن ہوتی ہے اور تھم سے ہی بائیومیٹرک ان کو پیسے دیے جائیں گے تو اس حوالے سے جن کی پروف آف لائف نہیں ہوئی پہلے اکانٹ بلوک ہے تو وہ اپنی پروف آف لائف کروا لے تاکہ ان کو جو پیمنٹ رکھی ہوئی ہے جاری کی جا سکے جو قسط ہے وہ بھی انشاءاللہ جو نیکسٹ منت ہے اس کی پندرہ بیس طریق تک آ جائے گی